موسیقی دیئے کہ پنجابی ہسٹری جڑیئے وہ ہر ویلے زندہ قدی وہ ختم نہیں ہو سکتی اس واسطے پنجاب دی ہسٹری نو روپیٹ کرن واسطے اسی لیکے ہیں پروگرام یو ایس ای پی دے تابند نل پنجاب ہیریٹیج داستان پنجاب ہیریٹیج داستان ویسے تھے پنجاب دی ڈائیمنشنز جڑیاں آج موجود نے نائنٹین زیرو ون انیس سو ایک دوچ دیکھے آ جائے تھے پنجاب دی بانڈریز کچھ اور سن موجودہ پنجاب دی بانڈریز کچھ اور نے میں بات اچھکیل کریں گا لیکن میں داستان چلیں کہ پنجاب ہیریٹیج داستان کی تو شروع ہوندہ ہے پنجاب ہیریٹیج داستان شروع ہوندہ ہے جمرو دے کے لئے تو پشاور دیکھو لو اور جاندہ کتے ہیں ملتان تیا کے انڈ ہوندہ ہوندہ ملتان جڑا سی لاسٹ شہر سی جڑا کے خلصہ راج نے ایٹین فورٹی سیون دیوچ انہوں کبزہ کی تا ہے ایٹین فورٹین تھرٹی دیوچ فورٹی تھری دیوچ پھر اس تو بعد فورٹی فائف دیوچ پھر فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ دیوچ آکے پنجابی راج جڑا بلکل ختم ہو جاندہ ہے اور سکھ انگلیو وارز انہیں ملتان دے اندر اگر تسی دیکھو تے کاسیم باگ کلا کنوہ دے اندر اگر تسی دیکھو تے اتھے ایک بڑا اچھا مونومنٹ بڑنیا ہویا ہے اگر اس تو سی مونومنٹ نو دیکھو تے اوہ مونومنٹ اصل دیوچ ہے کیے اوہ مونومنٹ اصل دیوچ سی کھنگلیو وار دا ایک ٹاور کھڑا ہے پنجاب ہیری ٹی دیوچ چسی انہ چیزہ نو ڈسکس کرانگے کہ جنہ دوتے پہلے کام نہیں کیتا گیا پہلے کوئی نہیں بکھا رہا ایون بریٹش راج دے مطلب بھی بکس ریفرنسز موجود نے مغل ایمپائر دے مطلب تک بھی سارا کچھ موجود ہے اس تو پہلے بودھزم دیو تے بہت زیادہ کام ہویا ہے اگر تسی ہسٹری دے پنے کھول دے جان دیو چپٹرز کھول دیو سول میں چپٹر تے آکے تسی پہنچ دیو پنجابی ہسٹری دوتے جڑا آخر پنجاب دی اپنی بھی تو کوئی ہسٹری ہے پنجابی ہیں دی اپنی تے ہیں جینیزم والے نے بودھزم والے نے ہندو شاہی ہے مغل ایمپائر نے اگر ہے دیکھا جائے تو تمام انویڈر سن they're not son of the soil اس مٹی دی پیداوار جنہ نے اپنا ایمپائر کھڑا کیتا سی جنہ نے اپنا راج بنایا سی وہ صرف اور صرف ایک بندہ ہے جدہ نائے مہاراجہ رنجید سنگھ گجران والا اچھ پیدا ہوندہ ہے وہ دے دادے دا نام چرٹ سنگھ سکر چکیا سکر چکیا کیے سکھانیاں بارہ مسل ہیں سن بارہ مسل ہیں دویچوں ایک مسل جڑی ہے وہ پاور دے چاہی تو انہوں کیا جاندہ ہے کہ سکر چکیاں سکر چکیاں دی مسل جڑی ہے وہ دا بنیاد کون رکھ دے وہ رکھ دے چرٹ سنگھ سردار چرٹ سنگھ سردار چرٹ سنگھ دا گو پتر کے انہیں مہان سنگھ مہا سنگھ دا بیٹا آگوں کون ہے رنجید سنگھ اور رنجید سنگھ وہتے پیدا ہوندہ ہے گجرا مالا دویچ حلیتا کونہ دی حویلی بھی یہ جید سنگھ دی جڑی حویلی ہے گجرا مالا دویچ مچھلی منڈی دے اندر محلہ گرونانک پورا دویچ وہ جڑی ہے حویلی آج بھی مہجودے ہوتے اتھو ہیں کم سن نوجوان کس طریقے نہ تخت لاہور اور پھر پورے پنجاب دا والی کے سران باندہ ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کیونکہ میں کہا کہ توانوں او والا پیج ہسٹری دا دستا آنگے کہ جیدے مطلق کوئی گال نہیں گاردہ مزیداری ہی ہے کہ تسی گال اور کام او والا کرو کہ جیڑی ہسٹری اریزڈ کہندہ نے ہیریٹیج بٹ اریزڈ ایک بک آئی ہے سکھ لگے سیدھے نام دیتے ہیں اگر وہ توڑی نظر تو گزرے یا میں نیکس ٹائم آیا تو میں توانے ضرور دخواں مانگا وہ بہت اچھی اور بڑی موٹی کتاب میں اور عمر دیف سنگھ رائٹر نے بڑے بڑے رائٹر نے سنگاپورٹو آئے اسی مل کے ملتان تو لکے جمرود دے کے لئے تاک جنیمی چیزیں نے انہوں سی کور کیتا سی سیم لائے کو اسے طرح دا پرجک جیڑا پنجاب ہیریٹیج داستان اصل اچھ امن فیلان دی کوشش ہے کہ تمام مضمات دے درمیان جیڑا کے قائد آزم محمد علی جنادہ خواب سی وائٹ پارٹ جیڑا ساڑے فلیگ دا سی جیڑا رکھیا گیا سی ایسے لیے رکھیا گیا سی کہ پاکستان دے اندر جنہیں مذہب نے وہ محفوظ رہن نہ کہ صرف ٹھیک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ضرور ہے لیکن اس چندے دے شیلٹر تھلے یا او دے سائے دے تھلے جو دوسی کہنا ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو ایک اگر ایتھے تھے پھر ٹریسٹین بھی نہیں ایتھے تھے دیکھا جائے تو پنجاب ہزار دے قریب سکھ بھی نہیں اور لکھان دی تعداد دیچ ہندو نے سندھ پریہ بھی ہے پنجاب دیچ کیپی کے دیچ تو اسی دیکھو تو ہندوز بہت زیادہ تعداد دیچ نے لیکن منارٹی نہیں اسی گل کر رہے ہیں انہ منارٹیز دے متعلق ہی ہیں کہ انہ دے چھڑے ہوئے جدو انہ دا ایمپائر سی وڈے وڈے ایمپائر سا انہوں نے دے وہ اس سے لے دی ہیں جنہیں گلنہ نے اسی او شیئر کرانگے او والا ٹاپک کرانگے اور اید اچتوانو دسانگے کہ آخر او کس طریقے نلوجود دے چاہے کس طرح پاور دے چاہے ڈون فال آف مغلز تو بعد رائز اپ آف دے سکس اور ایٹین فورٹی ایٹ تو بعد یعنی کہ اگے تو بریٹش راج شروع ہو جاندہ ہے وانڈ ڈی گال آ جاندی ہے سنتالی آ جاندہ ہے لیکن او دے درمیان کی کی گزرے آئے او آج تک کوئی ڈسکس نہیں کردہ او انہوں صرف اینا کیا آ جاندہ ہے کس ایک پاور دے چاہے اور اونا نے ایک اپنا ایمپائر قائم کیتا اٹھالی سال تک اونا نے راج کیتا اور اس تو بعد جڑا ہے او بریٹش راج آ جاندہ ہے تو اس بریٹش راج دے مطلق اگر دیکھو تو انہوں نے دین بہت زیادہ ساری ہے لیکن اگر وڈے پجاب نو دیکھو تو دیویجن بھی یاد آن دیئے کہ کدھی بندہ سوچے ایس پنجاب میں اگر کما کسی انڈس تو ہوں اگر اٹک تو نکلیئے اور اگر ساتھ کا بات تک جانا ہوئے تو سانوں کٹو کٹ چودان کینٹی دی ڈرائیب کرنی بندیئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے بہت شکریہ سر فاسٹ آفال ہم آپ کو ویلگم کہتے ہیں آج فاسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل ہیٹ ایج والے انسان سے ملقات ہوئی ہے تو سر میری ایڈوکیشن لاہور کی ہے تو وہاں ہم جاتے ہوتے ہیں میوزیم میں تو وہاں پہ موسٹلی ہم نے یہ دیکھا تھا کلچر یا جو چیزیں جو وہاں پہ موجود ہیں وہ سکھ عزم کے حوالے سے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پنجاب میں کہا گیا کہ رنجیس سنگھ ہیرو تھا تو ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے جو دیکھا گیا ہے ہمارے مسلمان حکمانوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں چیخاصی اب سکھ عزم تو یہاں پہ قیم ہے اس کی توپے رکھی ہوئی ہیں میوزیم میں سب کچھ رکھا ہوا ہے اسلام والی چیزیں وہ بہت کم ہیں اس کے بارے میں آپ پر بتائیں تو سیخی کوششن کی تا سیخ بھی سکھ امپائر بارے ساڑے کو سارا کچھ موجود ہے لیکن اس تو پہلے مغلز دے مطلق مغلز دے مطلق ساڑے کو بہت کٹ چیزیں ہوتے موجود نے گالے بے کہ مغلز دا امپائر جڑا انہوں گولڈن امپائر کیا جاندہ ہے گولڈن امپائر کیوں کیا جاندہ ہے کہ اس دور دیچ سونے اور چاندی جڑا سی انہوں بہت زیادہ یوز کیتا ہے جاندہ سی اور سونا اور چاندی ہر وقت ضرورت رہی ہے جس کل بھی ہویا ہے دوسری ڈائنسٹی آئی ہے سونے اور چاندی زیورات دے ویلت وائز بھی آج بھی دنیا دے چوہی ملک سب تو زیادہ امیر ہے جدہ کو سونا یا چاندی سب تو زیادہ زیادہ ہے تو ویلت وائز ہے کہ جدہوں ڈان فال ہویا مغلز دا لوگ تھے فوراں کہہ دیں دیں کہ مسلمان سلطنت جڑی ہے بہت جلدی ختم ہوگی لیکن ڈان فال لیندیاں لیندیاں میں اورنگ زیب عالمگیر تو بعد کٹو گٹ سو سال ایک سو دس سال لگ گے امپائر نو ختم ہون دیا اور او دے ویچ تسی دیکھو کہ جدہ مغل شہزادے سن انہاں نے کوئی وارس کیتی ہیں یا کوئی نمی سٹیٹس تے قبضہ کیتا نہیں اس تو بعد امپائر چھوٹا ہون دا گیا او دے بیٹے ہیں دی آپس چھ نہیں بنی لڑائی او دے پوتے ہیں دی آپس چھ لڑائی او دے نوازیں دی آپس چھ لڑائی یعنی کہ ڈیویجن ہی ہوئی تے تو انہاں پہتا یونٹی سٹریندھ جدو مندہ کٹھا ہون دا ہے تے او دے کل سارا کچھ ہون دا ہے تے جدو جدا ہو جاندہ ہے تے سمجھ لو ٹوٹ گیا جدو ٹوٹ گیا تے بکھر گیا اگر وہ بکھر گیا تے او دے لٹنا صاحب کچھ آسان ہو جاندہ ہے اور پھر جدے حصے جو آیا وہ اے نہیں ہیں کہ بھی جدے حصے جو نہیں آیا وہ دیکھ میں زندہ مثال دماؤں گا کہ لاہور دے وچ لاہور فورٹ دے اندر ایک بزرگ آئے اور آکے مسلمان تھا نو انہاں نے کہا جی میں جان دی ایمان پاما مہاراج رنجید سنگھ نو کیا سیکھنیہ لال دی ہسٹری آف لاہور دے اندر ایمینشن ہے کہ بزرگ نے کہا کہ میں تو آنوں میں اپنے دادے کو سنیا سی کہ مغل دور دا ایک خزانہ لاہور دے کے لئے دو اچھ دفن ہے تین دے گا سنے دیا پریاں ہوئیاں دبیاں ہوئیاں اگر جان دی ایمان پاما اور اس خزانے چاپنا حصاب پاما تو میں او دی بارے دساں تو پھر مہاراج رنجید خوش ہو گیا کیونکہ اس ویلے ویلت دی بہت زیادہ لوڑ سی جمہوں تو دو ور ہی نکام آیا مہاراجہ تو خرچہ بہت ہویا اور آرمینو دین واستے پیسے کوئی نیچن تنہاما منڈا ناستے کوئی چیز نہیں سی اور مہاراجہ رنجید سنگھ نے ای ایگریمنٹ انہوں نے نل کیتا کہ جگر تم ان دسیں تو تیرے بچے انہوں اور تنہوں دربار دچ عوضہ بھی ملے گا نال تنہوں اس خزانے چیسا بھی ملے گا تو سانوں وہ جگہ داسو کیے تو وہ پھر انہیں دسیا اور دیتے تین دیگہوں تو برامد ہوئی ہیں اور دسیا جاندہ ہے کہ وہ اس ویلے کٹو کٹر تین سال تک او دینال آرمی دیا تنہاما دیتی ہیں گئی ہیں فرس ٹائم خالصہ آرمی جڑی سی یا جڑی سکھ امپائر دی جڑی آرمی سی انہوں سب تو زیادہ بوسٹ وہ اس مسلمان آدمی دی وجہ تو ملے اور وہ تین دیگہ جڑیاں مغلز دییاں دفنس ان لاہور کے لئے دیں اندر وہ سکھ امپائر دے ہاتھ آئیاں اور ایس طریقے انہوں امپائر جڑا ہے انہیں نصف سینچری یعنی کہ ففٹی ایئرز تک پنجاب دیوتے اپنا رولی کیتا ہے ایتواڑی گلدہ جواب سی اور ہاں سکھ امپائر دییاں چیزیں ہیں ایس پاس نے موجود نہیں کہ وہ جدو ختم ہویا ہے جدو ڈان فال ہندہ ایٹین فورٹی ایٹ تیوچ آخری جڑیوں نے دی حد سی او سی کلا کنوہ یعنی کہ قاسم باگ کہلو تسی ملتان کہلو او تھو ڈان فال ہویا ڈان فال تو بعد او سو لے پتل تامبہ کان سی اور لوہا یوز ہندہ سی اور او ہی چیزیں جڑیاں سن زیادہ او یوز ہوئیاں اور او چیزیں بریٹش دے اینیاں زیادہ کام دیاں نہیں سن او نن تکوہ نور چاہیدہ سی او انہ نے لے لیا اور او لے کے اور سونے دی جڑی کرسی سی مہارا جان عزیز سنگھ دی لاہور دربار دی او لے گے اور اس تو بعد جڑیاں نایاب پینٹنگ سن او لے کے گے باقی لوئر دیاں برچیاں لوئر دیاں تلواراں پتل دیاں جڑیاں نے کرپاناں اور نیزے جڑے سن او ایتھے چھڑ دیتے اور انہوں نے میوزئیم بناتا اور میوزئیم دے چھونا نسجا دیتا گیا تے ایسی او توڑی گائل جیڑی تو سیکھیا کہ بھی انہوں نے او سوالے سونے چاندی واپر سی تے ایس دور دے چھو پتل اور لویا سی دوما چیزیں دا جواب توڑے سامنے میں کہ انہوں کن اوڈی کی ویلیو ہے تیدی کی ویلیو ہے جناب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اپنی مصرفیات سے ٹائم نکال کے ہمارے علاقے میں آئے ویر شویب رضا اور میں یہاں سرائی کی حوالے میں جو تاریخی مارتیں ان پر کافی کام کر رہے ہیں تو جیسے آپ پنجاب کی مطلب حکومت کی بات کی آپ نے تو دیوان ساول مل جو ملتان کا گورنر رہا ہے اور کہتے ہیں قلعہ ہڈن میں بھی ان کا مطلب کنٹرول تھا یا انہوں نے بنوایا تو اس کو بھی آپ انٹرنیشن لیول پر ہائی لائٹ کریں یہ میری آپ سے درخواست ہے پرائی کی جڑی ایک ثقافت ہے یہاں ورثہ ہے او دے اتے انہا دی اوبزرویشن ہے کہ او دے اتے کام جڑا ہے او نہیں ہو رہا ہے میں کمانگا کہ قلعہ دراوٹ جڑا ہے انہوں بہت کے بھی منہوں کافی تکلیف ہندی ہے اور ساؤتھ پنجاب دے اتے ہیریٹیج دے اتے واقعی ہی کام جڑا ہے او نہ ہوندے برابر ہے میری اپیل ہے میری ریکویسٹ ہے میرے جڑے پیار کرن والے نے اور میرے چاند والے نے انہوں دے بچہ بہت زیادہ سارے لوگ ایسے نے جڑی میری آواز سن کے او دے اتے کام بھی کروان دے نے میری سب تو زیادہ سپیشل ریکویسٹ جڑی ہے ڈی ڈی آرکیالیو جی تو ہیں کہ جدوں بھی اسی کسی چیز دے اتے زور دینے ہیں او اس چیز دے اتے کام کروان دے نے اور او دا کوئی نہ کوئی صدی سباب کر دے نے میں کانگا کہ ساؤت پنجاب دی اے جڑی ثقافت ہے یہاں ورسہ ہے جس طرح میں دراوٹ کے لئے دی گال کیتی ہے ہڑن کے لئے دی گال کیتی ہے ایسے طرح مکھاڑ ڈالا کے لئے پھر اس تو بعد اکال گاڑ والا ہے اور دو تن کے لئے نے انہوں دے مطلق جڑی یہ واقعی نظر سانی کرن دی ضرورت ہے اور انہوں جڑا رینوویٹ کرن دی ایس کلچر نو جڑا جڑا کے ساڑا ایک سرائی کی بیلٹ ہے انہوں جڑا اتے لے کے آنا چاہید ہے اور انہوں عام دنیا نو جڑا ہے وہ دسنا چاہید ہے کہ بھی واقعی ایک ہیریٹ ہیدہ ساڑا وہ حصہ ہے سر یہاں پر جو چار مذہب ہیں ہندو مسلم سکمت اور اندوسرہ سائی ان میں سے زیادہ اہم کون ہے سر زیادہ تر کون ہے ثقافتی والے سے میں کمانگا کہ جڑے چار بڑے مذہب تسی جنہیں دیگال کیتی ہے کہ پاکستان اندر موجود نے اگر دیکھا جاوے انچینٹ ٹائم تو دیکھا جائے تو سب کونٹیننٹ دی ساری دی ساری ہسٹری جڑی ہی ہے وہ ہندویزم دے حوالے نالے ٹھیک ہے جی ایسے لیے وہ دے تو انکار نہیں کیتا جا سکتا جو دو چھوی ماسٹر ہسٹری کرن واسطے جاندے ہو ایم اے ہسٹری کردے ہو تو اس والے تو آنو سب تو پہلے انچینٹ ہسٹری آف دی سب کونٹیننٹ پڑھے آ جاندہ ہے اور انچینٹ ہسٹری آف سب کونٹیننٹ دے جتوانو سب تو پہلے ہندویزم بارے پڑھنا پہندا ہے انہا دے پران انہا دے گھرانت انہا دے اپشنت وید گیتہ مہابارتہ اے دے متعلق نالج ہونا ضروری ہے دوسری گال توڑی کہ پھر اس تو بات اگر دیکھا جاوے تو اسلام اسلام ہے اسلام بھی سب کونٹیننٹ دے اندر موجود رہا ہے بودھزم بہت زیادہ موجود رہا ہے بڑے گیرے فوٹسٹیپ نے بودھزم دے پاکستان دے اندر تیسے نمبر تے پھر اسلام پھیل دا اور اسلام دے آثار جڑے نے آج تک نظر آن دے اور تیسے چوتھے نمبر دے تیسیگر تسی آو تے سکھزم دی تے ابتدا ہی پاکستان تو ہندی ہے انہا دے پہلے گروہ ہی ایسی جگہ تو پیدا ہندے نے اور آج بھی انہا دے تمام جڑے وڈے مذہبی مقامات نے اس جڑے نے پاکستان دے اندر یعنی کہ بابا کو نانک صاحب ایتھے ہی پیدا ہندے نے اور انہا دے دیتھوی ایسی جگہ تو اندی ہے اس تو علاوہ انہا دے ماتا صاحب کو انہاں جنہیں سمجھ لو کہ اگر خالصہ پانت دی والدہ کو ماں کو وہ تو وہ بھی پاکستان چھ پیدا ہندے نے اور اس تو بعد انہا دے گروہ رام داس چوتھے انہا دے گروہ صاحب نے جڑے نے وہ بھی ایتھے لاہور دے چچونہ منڈیچ پیدا ہندے نے اور انہا دے ایک گروہ صاحب جڑے نے جڑے شہید ہندے نے لاہور فورت دے سمجھ گولڈن کلر دا گمبت ہے وہ اتھے نے ایسواستے انہا دی بھی امپورٹنس جڑی ہے وہ بھی ہسٹری وچ جڑی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اینڈ دے تے میں کرسچینٹی دا نام لماں گا کہ کرسچینٹی جڑی ہے ایتھے اوہ فورٹی سیون تو پہلے یعنی کہ ایٹین ففٹی سکس دے تُسی کہہ لگو کہ اٹھارہ سو چھپن تو بعد کرسچینٹی جڑی ہے ساڑے تھے بہت زیادہ ہوئی ہے جدہوں کے انہاں نے جدہو بریٹش آئے بریٹش نے اپنا ایمپائر بنایا یہاں تُسی کہہ لگو کہ ایمپائر تھی نہیں کہہ سکتے انہوں سی لیکن ایک امان کیسی ایسٹ انڈیا کمپنی جڑی یہ بنائی ہے اوہ دے نال نال انہاں نے اپنے جڑے سی مذہبی رجان جڑے سی ہوئی لوگان دے جڑے لوگ چھوٹی ذات دے لوگ سانخاص کر کے اوہ دے وچھ انہاں نے بہت جلدی جڑا سی کرسچینٹی انہوں ایکسپٹ کیتا ایس لحاظ ایس لحاظ نگر دکھیا جاوے تو کسی چیز نو بھی ڈینائی نہیں کیتا جا سکتا تمام مذہب سٹیپ بائی سٹیپ سب کانٹینینٹ دے چھائے اور انہاں نے اپنی اپنی ویلیو ہے موسیقی